اسلام علیکم ایوریون ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تقریباً چونتیس ہزار پرمننٹ ایجوکیٹرز کو بڑھتی کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور محکمہ تعلیم کی طرف سے ایجوکیٹر پولیسی دوہزار اکیس جاری کر دی گئی ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ مکمل پولیسی کیا ہوگی تعلیمی قابلیت کیا ہے سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا کون لوگ اپلائی کر سکیں گے کون لوگ نہیں اپلائی کر سکیں گے بیڈ ضروری ہے یا نہیں ایڈورٹائزمنٹ کب آ رہی ہے کب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ بٹن ہوگا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بالا ایگر کو لازمی پریس کریں تاکہ ایجوکیٹر جوبز کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی تو ویورز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ویڈیو فائل ہے جس میں پی بی ایسی ایجوکیٹر پالیسی 2021 مینشن ہے تو یہاں پر اگر میں فرسلی بات کروں کوالیفکیشن کی ایسی سائنس ایسی سائنس ایس ایس ایسی سائنس جس میں چودماں سکیل پندرماں سکیل اور سولماں سکیل اس کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہوگی یعنی کہ جو ایجوکیٹرز ہیں سائنس کے لیے کیا کوالیفکیشن ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر ڈگری بی ایس بی ایس آنر یعنی کہ سولہ سالہ ایجوکیشن والے اپلائی کر سکیں گے آپ کی جو مینیمم سیکنڈ وین ہوگی اور جو ہے سائنس کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فزکس کمیسٹری باٹنی زولوجی بائیولوجی میت اور دیر ریلینٹ برانچیز ڈیڈرڈ ریکنائزڈ ایشو ڈیکلیرڈ ٹھیک ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جو اسی سائنس ہے اسی اسی سائنس ہے اور اس اسی سائنس ہے چودما سکیل پندرما سکیل سولما سکیل کی جو ایجوکیٹرز کی جوبز ہیں اس کے لیے سولہ سالہ ایجوکیشن والے اپلائی کر سکیں گے اور اس میں سبجیکٹ بتا دیئے گئے ہیں فزکس کمیسٹری جو میں نے آپ لوگ ان سے شیئر کیے ہیں اور اس کے ریلیونٹ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکیں گے لیکن یہاں پر ایک نوٹ ہے منشن ہے کہ آپ کے ڈگری جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن جو ہے کمیشن ہے اس کی طرف سے ریجسٹر ہونی چاہیے اگر میں انہی جوبز کے لیے پروفیشنل کوالفکیشن کی بات کروں تو بی ایڈ بی ایسی ایڈ ایم ایڈ ایم ایس ایڈ 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 ایڈی ایڈ ویل بی کنسیڈرڈ ایز اپروفیشنل کوالفکیشن یعنی کہ بی ایڈ ضروری نہیں ہے اگر آپ کا بی ایڈ کیا ہوا ہے اور آپ بی ایڈ بھی ساتھ میں اس کی ڈگری لگاتے ہیں تو دین اس کے آپ کو پانچ جتنے بھی پروفیشنل ڈگری کے مارکس ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے لیکن ایک کلیر کرو جن کے پاس بی ایڈ نہیں ہے بی ایڈ جنہوں نے نہیں کیا وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو اضافی مارکس دیے جائیں گے اور یہاں پر اگین انہوں نے یہی نوٹ مینشن کیا ہے کہ آپ کے ڈگری جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکنائز ہونی چاہیے اب نیکسٹ بڑھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ای ایسی آرٹس چودہ سکیل ایسی ایسی آرٹس پندرہ سکیل ایسی آرٹس سولہ سکیل اب اس کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہوگی جی تو اس کے لیے بھی سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں ایم اے ایم ایسی ایم ایسی تو چلو ہو گیا اب وہ اپلائی کریں گے سائنس کے لیے ایم اے بی ایس آرٹس والے ٹھیک ہے سولہ سالہ ایڈوکیشن مینیمم جو ہے سیکنڈ بھی انہوں نے چاہیے اب اس میں کون سے کون سے سبجیکٹ اردو انگلیش پاکستان سٹڈی سائیکولوجی اسلامی آرٹس پولیٹیکل سائنس ہسٹری جیوگرافی سٹیٹ ہوم ایکنومکس ایڈوکیشن اور دیر ریلیونٹ برانچیز اور جو بھی برانچیز ہوتی ہیں آرٹس میں وہ سب لوگ اپلائی کر سکیں گے سیم یہاں پہ پروفیشنل پروفیشنل کوالیفکیشن کے حوالے سے ہے بی ایڈ کیا ہے تو اضافی مارکس ملیں گے اگر نہیں کیا تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی تمام ڈگریز ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکگنایز ہونی چاہیے نیکس ایڈی کوالیفکیشن فار ایس سی ایسی کمپیوٹر سائنس پندرمہ سکیل اور ایس سی ایسی کمپیوٹر سائنس سول میں سکیل کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہوگی تو اس کے لیے بھی سولہ سالہ ایڈوکیشن والے یعنی کہ ایم ایسی کمپیوٹر سائنس ایم سی ایس ایم ایٹی ایم ایسی آئیٹی ماسٹر آف سائنس آئیٹی بی ایس آرنرز ان کمپیوٹر سائنس یا پھر انفرمیشن ٹکنالوجی یعنی کہ سولہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے مینیمم سیکنڈ ویان والے جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے اور یہاں پر جی اگر پروفیشنل کوالیفکیشن کی بات کریں اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہے یا پھر آپ نے ساتھ میں ایم ایڈوکیشن کیا ہے یا آپ نے ایم ایڈ کیا ہے تو دین آپ کو جو ہے وہ اضافی مارکس ملیں گے اگر آپ نے نہیں کیا تو دین آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے آپ کے تمام جو ڈگریز ہیں یعنی کہ کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی جو بھی ڈگریز ہیں وہ آپ کے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکنائز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈگری اس یونیورسٹی سے ہونی چاہیے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکنائز ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ ارابک ٹیچر یعنی اس سی اس سی جس کا بیسک پیس کیل جو ہے وہ پندرہ ہوگا اس کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے ایم میں بی ایس آنر یعنی کہ سولہ سالے ایڈوکیشن والے ہی اپلائی کریں گے آپ نے ایم میں ارابک کیا ہے یا بی ایس آنر کیا ہے ایرابک کے اندر آپ کی سیکنڈ وی ایڈ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پر جو ہے بی اے اگر آپ نے بی اے کیا ہے اور ساتھ میں آپ نے کوٹس کیا ہے شہادت العلمیہ کا تو اس میں بھی آپ کی سیکنڈ وی ایڈ ہے دن آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پروفیشنل کوالیفکیشن کے لیے وہی سیم بی ایڈ کیا ہے تو اضافی مارکس ملیں گے اگر نہیں کیا تو آپ لوگ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو دینی اصناد ہیں وہ شہادت الالیہ شہادل سانی آمیہ یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ریکرگنائز ہونی چاہیے ادھر سے اپروفڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور باتی اگر آپ کی بی اے بی ای سی ایم اے ایرابک ہے تو وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکرائیز یونیورسی کی طرف سے آپ کو ڈگریز پروائیڈ کی جانے چاہیے ٹھیک ہے نیکس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی اسی اسی پی ای ٹی یعنی کہ یہ ہوتا ہے جی فیزیکل ٹیچر جس کے لیے فیزیکل ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کا سکیل جو ہے وہ فیفٹین ہے اب بات کر لیتے ہیں کوالیفکیشن کی ایم اے ایم اے سی بی ایس اونرز یعنی کہ سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے سولہ سالہ ایڈوکیشن قسمی کی ہو فیزیکل ایڈوکیشن میں یا پھر سپورٹ سائنسز میں اس کو بعد میں سپورٹ سائنسز کہہ دیا تھا یعنی ایم اے فیزیکل ایڈوکیشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بی ایس فیزیکل ایڈوکیشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ایم ایسی فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز وہ لوگ بھی اسی سیڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیویین ہونی چاہیے بی ایڈ کیا ہے یا ایم ایڈ کیا ہے تو اضافی مارکس ملیں گے اگر نہیں کیا تو پھر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈگریز اس یونیورسٹی سے ہونی چاہیے جو یونیورسٹی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکنائزد ہے نیکسٹ اگر میں پوزیشن کی بات کروں تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایس سی ایس سی ڈی ایم ڈی ایم سٹینڈ فارڈ ڈرائنگ ماسٹر جس کا بیسک پیسکل فیفتن ہے ماسٹر ڈگری بی ایس آنر یعنی سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کریں گے اور سولہ سالہ ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے فائن آرٹس میں ملیمم سیکنڈ وی این ہونی چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ بات کر لیتے ہیں اگر پروفیشنل کوالیفکیشن کی بات کروں بی ایڈ ایم میڈ کیا ہوا تو اضافی مارکس ملیں گے اگر آپ پھر بھی اگر نہیں کیا تو پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈگریز ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے جو ہے وہ پروف ہونی چاہیے نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایج کرائیریہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے اگر میل کی بات کی جائے تو بیس سے تیس سال ایڈورٹائزمنٹ پر منشن ہوگا اور ساتھ میں لکھا گیا ہوگا پانچ سال جو ہے وہ گورنمنٹ رولز کے مطابق جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے گی ایج میں میں ڈریکٹ بات کرتا ہوں میل جو ہیں وہ بیس سے پینتی سال والے اپلائی کریں گا اور اس میں ایج ریلیکسیشن شامل ہے اور فی میل کی بات کی جائے تو بیس سے اٹھتی سال والے اپلائی کر سکیں گے تو ٹرانس جنڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں جنڈر کی بات کروں بائی سکولز کے لیے میل اینڈ میل ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں گرل سکول کے لیے فی میل اینڈ فی میل ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دومیسائل کی بات کریں اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کا فیصلہ بات کا دومیسائل ہے تو وہاں پر آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے لاہور کا ہے تو وہاں پہ کر سکیں گے یعنی اپنے ڈسٹر کے تمام سکولز میں جو ہے وہ آپ کی پوسنگ کہل ہو سکتی ہے نوٹ ڈومیسائل سٹیفکیٹ مست بی ایشوڈ بیفور کلوزنگ ڈیٹ آپ نے جو ڈومیسائل سٹیفکیٹ ہے وہ مست بی ایشوڈ جو ہے وہ ضروری جاری ہونا چاہیے بیفور دی کلوزنگ ڈیٹ جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گئے اور کلوزنگ ڈیٹ ہوگی ہے یہ بھی بتاؤں گا ایڈورٹائزمنٹ کب آ رہی ہے یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ نوٹ ہے نوٹ نوٹ نوبر ون ہے ڈومیسائل ہولڈر جو ہے وہ سپیسیفک ڈیسٹر کے لیے تحصیل کے لیے لیجیبل ہوں گے بٹ ایپلیکٹ جو ہے تحصیل پوسٹ ایڈورٹائز جو ہے فور ایڈیشنل مارکس اللہوٹڈ یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے جی اپوائیٹمنٹ لیک پروفیشنل کوالیفکیشن پروفیشنل جو بی ایڈ ایم ایڈ کے حوالے سے ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیکٹ اگر بات کروں میں کینڈیٹ آر ایم فارم ڈو چوائس چینٹر یہ الگ بات ہے جب اپلائی کرنے کے بعد اب بات کر لیتے ہیں پی پی ایسی کی طرف سے یہ برتی کی جائے گی نیشنل ٹیسٹنگ سرورس کی طرف سے نہیں کی جائے گی بلکہ پنجاب پبلک سرورس کمیشن کی طرف سے کی جائے گی تو سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوگا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو سیلیکشن کرائیٹیریا کیا اگر میں سیلیکشن کرائیٹیریا کی بات کروں تو ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ دو سو ہوں گے اکیڈمک مارکس جو ہیں وہ آپ کے چالیس پرسنٹ ریٹن ٹیسٹ میں یہاں پہ مارکس کیورڈ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ سکیور کرنے لازمی ہوں گے ٹوٹل انٹرویو مارکس ہنڈرڈ ہوں گے اور پچاس والا کوالیفائی ہوگا یعنی کہ سو نمبر کا جو ہے وہ انٹرویو ہوگا سو نمبر کا ایک ایم سی کی اس پیپر ہوگا پی پی ایسی کی طرف سے تو اس میں سے بھی پچاس والا پاس ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ انٹرویو میں بھی پچاس والا کوالیفائی ہوگا اس کے بعد ٹین مارکس ہاری ورڈ ہائیڈ کوالیفکیشن پی ایچ ڈی ایم فیل آپ نے ایم فیل کیا ہے پی ایچ ڈی کیا تو دس مارکس آپ کو اس کی اضافی دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فارمولا بتایا ہوا ہے چالیس پچاس ہنڈر ٹین ٹو ہنڈر ٹوٹل ٹھیک ہے یعنی کہ چالیس نمبر جو ہیں وہ آپ کے اکیڈمک کے ہوں گے پچاس نمبر جو ہیں وہ آپ کے یہ ہوں گے انٹرویو کے سوری انٹرویو کے کہہ دیا ہے یہاں پہ پچاس نمبر آپ کے ایڈیٹن ٹیسٹ پھر یہاں پہ ہنڈرڈ نمبر شامل کیے ہوئے ہیں ففٹی پرسینٹ والا کوالیفائی ہوگا یہ ٹوٹل انٹرویو دس نمبر جو ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ہوں گے ایمفیل پی ایچڈی کے لیے تو ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ مارکس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جنرل انسٹرکشن ہے ریٹن ٹیسٹ انٹرویو کے حوالے سے تو یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ ریٹن ٹیسٹ انٹرویو کے حوالے سے کیا جنرل انسٹرکشن سے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ سلیبس بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اگر اسی میں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گا اور آپ لوگ بور ہو جائیں گے تو آپ اگر نیکسٹ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایڈیوکیٹر جوبز کے حوالے سے جو بھی میں لیٹس انفورمیشن لیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ